صلاح الدین مورو نے ایک سوال کیا ہے پرویز ہودوے سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ ریلیجن کو نہیں مانتے تو آپ جو کوڈ آف ایتکس ہے اخلاقیات جو ہیں آپ اس کا اوریجن کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقیات کمہ سے آئی ہیں تو پھر اس سوال کے جواب میں پرویز ہودوے کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا جواب دیتے لیکن پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں یہاں پر چوری ہوتی ہے یہاں پر سب سے زیادہ بدماشی یہاں پر ہوتی ہے ٹیکس اویان یہاں پر ہوتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس معاشرے کو دیکھ لیں یہاں پر یہ ٹیپک رولز کو فالو نہیں کرتے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کوئی لوگ کہتے ہوں گے ہم شور کہ دین کے ذریعے انسان اپنی اخلاقیاتی اصلاح کر لیتا ہے کہ مورلز کے ناٹ اگزسٹ ویڈا ایڈیا آف ہیون اور ہیل اور گوڈ اور بیڈ اور یہ ساری جو کوڈ آف ایتھکس جو کہا جاتا ہے ریلیجن کو وہ کوڈ آف ایتھکس اگر آپ اس جگہ سے نہیں پاتے تو پھر آپ کو کیا لگتے ہیں کہاں سے آتی ہے وہ تو آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ چوری چکاری بدماشی فراڈ ٹیکس ایویزن کہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے نا یہاں پہ ہوتے ہیں ساری ہاں ہاں پاکستان میں ہے کیوں کیوں کہ دین اور ان باتوں میں کوئی تعلق نہیں سب سے اب آپ دیکھ لیجئے یہ کہ کیسے لوگ ہیں جو مسجد جاتے ہیں محمود اور آیاز ساتھ ہیں نماز ساتھ پڑھ لی باہر نکلے تو ایک نے دوسرے کی جیب کاٹنے کی خوش اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنی چیٹنگ ہوتی ہے سٹوڈنس میں جتنی ریاکاری ہے ہمارے پورے سماج کی اندر جتنے چھٹے وے بدماش ہیں ہمارے سیاستدان اور اور تو اور یہ جو ملک ریاض جیسے لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کو بے دخل کیا ہے اپنے آبائی گھروں سے خود عرب پتی بنے ہیں اور اس اور پھر مغفرت کرتے ہیں جا کے مساجد بناتے ہیں لال مسجد اسی نے تعمیر کی تھی نا اچھا ہاں ہاں جب تباہ ہو گئی تھی اس کے بعد اسی نے بن رائی تھی کرپشن کے کیسز میں پکڑا جاتا ہے جو لندن میں اس کے کتنے دو سو میلین پاؤنڈز پکڑے گئے تھے اور جو سرکاری خزانے میں پہنچنے چاہیے لیکن نہیں پہنچے وہ سارا قصہ الگ اب یہ جو انتہائی بدماش لوگ ہیں ملک ریاض تو ایک ہے نا لیکن درجنوں کیا سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں عمران خان بلکل صحیح کہتا ہے کہ سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں تو اس پرویز بھود بے کے اس جواب کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال گندم تھا آپ نے جواب چنہ دیا ہے آپ کو چاہیے آپ اس کے اوپر جواب دیں یا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ریلیس طبقہ ہے یہ ریلیجنز کو ماننے والے ہیں آپ ان کے حالات دیکھ لیں کہ یہ ٹیک چوری کرتے ہیں یہ بدماشی کرتے ہیں یہ شراب پیتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ ان کو برائیاں گرنا ہے سار اس طرح سے نہیں ہوتا اگر آپ اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بات کریں وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریلیجن کا کوئی فالور آپ اٹھا کے آپ اس کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ ریلیجن ایسا ہے یا ریلیجن ایسا ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بات کریں کہ وہ ایسے تھے تو ان کے اوپر آپ جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں آپ کریں ان کی لائف جو ہے وہ تو موڑل ہے ایک موڑل ہے سم کے لیے تو آپ دیکھ لیں مائیکل ہرٹ نے بک لے کیا ہنٹرین انفلینشل پرسنیلٹیز اس کے اوپر پہلے نمبر پر انہوں نے محمد کا نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی آپ ہر کوئی اہرے غیرے نتو خیرے کو آپ دین کا ریپریزنٹیٹیو نہیں کہہ سکتے ریلیجن کا ریپریزنٹیٹیو نہیں کہنا چاہتے ہیں یا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بات کریں گے ان کو آپ ایدہ مارڈل لیں گے یا پھر جو ہے جو قرآن مجید ہے آپ اس کو ایدہ رول مارڈل ایدہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ یہ چیزیں اگر کمیاں ہیں تو آپ بتائیں ان کے اوپر لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتے تو ریلیجن جو ہے کوڈ آف ایتکس دیتا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ وہ اگر اس کے اندر آپ کو اعتراض ہے کوئی بھی تو آپ بتائیں قرآن مجید کے اندر کیا غلط ہے یا تو آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے مطلب دین کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ دین اسلام کیا ہے یا پھر آپ کو میں ایک ایک سمجھاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ایتھیسٹ ہو جس نے کوئی قتل کیا ہو تو تو کیا آپ اس کو لے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ قاتل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کسی ایک کو جو ہے یا کسی ایک معاشر کو کسی ایک سوسائٹی کو آپ اسلام کو ریپریزنٹیو بنا کر پیش نہیں کرتے اور جو کوئی اگر اسلام یہ کہتا ہے نا کہ آپ چوری کرو کرو یا یہ جو آپ نے برائیاں گنوائی ہیں کرپشن کرو یا سارے چیزیں اگر قرآن کہتا ہے تب آپ کی بات ٹھیک ہے آپ ہمیں دکھائیں یا یہ برائیاں آپ اس شخصیت کے اندر دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں جو اسلام کا ریپریزنٹیو ہے تب ہم مانیں گے تو اگر آپ کوڑا ایک اس ریلیجن سے نہیں لیتے تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ ماں کے اندر بی وی کے اندر کیسے فرق کرتے ہیں اسلام کوڈ اپ ایتکس دیتا ہے اگر آپ اسلام سے نہیں لیتے تو آپ اس کا اوریجن بتائیں سوال کا جواب اس کو گول مٹول کر کے اس طرح سے آپ نہیں بچ سکتے آپ کوششن کریں آپ آپ کا حق ہے اگر آپ قرآن کے اوپر کرنا چاہتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں وہ ریپریزنٹیو ہے لیکن جو بندہ چوری کرتا ہے وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا اس پرٹیکلر چیز میں وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا اس کے اگیس جا رہا ہے تو جس کام میں وہ اسلام کے ٹیچنگز کے اگیس جا رہا ہے آپ اس شخص کے اس کام کو ایز آر ریلیجین کیسے پیش کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ اگر آپ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ قرآن سے دکھائیں کہ قرآن کہتا ہے چوری کرو قرآن کہتا ہے ڈاککا ڈالو قرآن کہتا ہے بدماشی کرو قرآن کہتا ہے کہ تو پھر آپ ہمارے سامنے دلیل دیں ہم آپ کو دلیل سے جواب دیں گے لیکن قرآن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ قرآن ایسی بات نہیں کرتا اور یہ ہمارا قوشن رہ گیا آپ کے اوپر کہ آپ بتائیں کہ کوڈ آپ کہوں سے لیتے ہیں بادے میں آپ کیوں سے طرح با ہے ڈالی مجھے با ہے مجھے تشتر